مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں جہیز کی رسم بہت تیجی سے سپلائی اور ڈیمانڈ ہے نا سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم تو عورت کی ویلیو گر گئی جب ویلیو گر گئی تو انعامی اسکی میں نکالنی پڑتی ہیں پھر جیسے پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جائیں خریدنے والے کم ہو تو پیپسی والے کہتے ہیں چار بوتلوں پر ایک فری تو میں کہہ رہا تھا عورت کی ڈیمانڈ کم ہو گئی یہ نکاح کے حوالے سے ویسے تو گرل فرینڈ کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے نکاح میں ڈیمانڈ کم ہو گئی تو اب لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی بیٹی سے شادی کر لو ڈبل ویٹ فری فریج فری علماری فری تو یہ ارامی پیکج ہے تو اس کا حل یہ کہ ڈیمانڈ بڑھا تو سپلائے کے مقابلے میں ہر آدمی جب زیادہ نکاح کرے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی کیا خیال ہے پھر عورت کی ڈیمانڈ کیا ہو گئی گل فرینڈ کے لیے تو بندوں کو لڑکیاں ملیں گی نہیں کیونکہ جب ان کو اچھے اچھے میہ مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ کسی کو بائی فرینڈ بنائیں گئیں گے بھائی یہ تو وفا کرے گا میاں وفا کرتا ہے نا بائی فرینڈ تھوڑی وفا کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے لڑکیاں مارکٹ سے شاد جب شاد ہو جائیں گے تو پھر لوگ پھر لڑکیوں کے اپا کے پاس آئیں گے بھائی ہم پھر وہی نامی سکیمیں کہ بھائی میں اتنا مہر دے رہا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو ایک الگ باخیدہ گھرت بنا کے دوں گا اور میں جو ہے وہ اور میں میڈیکل میڈیکل جو تعلیم ہے وہ میں مکمل کروا دوں گا دو سال ہو گئے نا دو سال میرے ذمہ میں میں دوکٹر بنا دوں پھر یہ ہوگا آپ اس کو مزاگ نا سمجھیں حقیقت ہے صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ میں کروں گا یہ سارے کام تو میں نے میں کتاب لکھ رہا تھا کیا اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے کہ بلکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑے باپوں پہ بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران اثر کی نماز کا وقت ہوا اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آسو ٹپک رہے تھے یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے جو حالات میں دیکھ رہا تھا اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی تھی صفحے پہ مجھے لکھنے میں دشواری ہو رہی تھی ایزا جذباتی ہوا تھا میں اس وقت وہ نماز پڑھ کے میں واپس گھر کی طرف آ رہا ہوں تو ایک بوڑے میاں نے راستے میں روک لیا ان کو کیا پتہ میں اس ٹپک پہ لکھ رہا ہوں انہوں نے کہا بیٹے میری چھے بیٹی آئیں میں زندگی میری عذاب میں آ گئی ہے ایسے بوڑے آدمی کے زبان بھی ان کی لڑکھڑا رہی تھی بولا نہیں جا رہا تھا کہہ رہے ہیں یار رشتے تلاش کرتے کرتے اب ایک رشتہ ملا ہے دوسری بیٹی کے لیے بڑی سے جو چھوٹی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جہیز بھی میں نے انتظام کر لیا مکان پہ میں نے برائے فروخت کی تختی بھی لگا دی ہے کہ یہ بھی بیچ کے میں جہیز اور جو بھی انتظاماتیں کروں گا لیکن بارات کا جو کھانا ہے اس میں وہ کم میار پہ رازی نہیں ہو رہے بارات میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں لیکن میار اتنا ہے کہ اگر میں نے اس بیٹی پہ یہ خرش کر دیا تو دوسری بیٹیوں پہ کیا کروں گا میں اس بیچارے کی جو کنڈیشن تھی نا خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخیں مار مار کے رہوں چیخیں مار مار کے رہوں کہ یار یہ کیا معاشرے نے بنا دیا بیٹیوں کو تو مجھے آگیا غصہ میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ بے شرم داماد ہے یہ نہیں دیکھ رہا آپ کی غربت تو انہیں کہا بیٹا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی بولو بھائی نہیں ہے کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے معاملے میں یہ کیا تھا جہیز بھی سب کچھ بارات میں کھانا تھوڑا سا کم یعنی ایک سنگل ڈیش سے بریانی ہو جائے گی بھائی کیونکہ میری جے بھی اجازت نہیں دے رہی تھی تو رشتہ ٹوڑی گیا تھا اس بیس پہ لڑکے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور ون ڈیش ہوگی تو میرے دوستوں میں میرا مہیار گر جائے گا لوگ کہیں گے کہ میں کسی غریبوں سے شادی کر لیے سمجھ میں آرہی ہے بات کہہ رہی یہ مسئیبت سے ایک رشتہ ملائے اب یہ بھی انکار کر دے گا یہ بھی کیا کر دیں گے انکار کر دیں گے تو پھر جیسے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی تو عمر اتنی ہوگی اب اس کے رشتے کا امید ہی نہیں ہے اس کا بھی باقیوں کا کیا کروں گا میں تو میں نے ان سے کہا تو یہ میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا نا اس وقت پھر میں نے واپسی پہ یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے میری کتاب میں یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا جو اسی وقت لکھا پھر میں نے لا گئے اور پورا یہ بتائے کہ میں ابھی واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بلکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو تو میں نے پھر ان کو کہا میں نے پھر ان کو وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں بارات کا کھانا کھلائیں کہیں سے انتظام کرتے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم بھی کچھ کریں گے اور ویسے کرنا چاہیے بہرحال مدد تو کرنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا رشتے کی مسائل بہت ہیں لڑکی والوں کو یہ موں میں ہڈی دینی پڑتی ہے ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا گھر تو بسانے ہیں اس نے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں میں ایک دم جذباتی ہوگی میں نے کہا آپ ایسا کریں رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں کیونکہ یہ جیسا بھی ہے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے ورنہ بیٹی کو کہاں لے کے جائیں گے وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا اور آپ کی عمر ساٹھ باسٹھ سال عمر ہے اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے تو چھے بیٹیاں پیچاری کیا کریں گی لبرل لوگوں کے پاس تو اس کا حالی ہے کہ جوب کراؤ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اور انڈیپینڈنٹ کر دو یہ پاگل بنے والی باتیں ہیں صحیح ہے نا نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ جوب کر رہے ہو لیکن روٹی نہیں کھانے خاص پارے اس پیسوں سے وہ جوب کسی کام کی ہے کیونکہ روٹی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو اسی طرح میرے بھائی آپ کروڑپتی بن جائیں لڑکی کے پاس شوہر نہ ہو جو اس کی فیزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے اس کی منٹلی بھی اس کو سپورٹ کرے گی یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں جوب کرو پیسہ کماؤ مگر روٹی نہ کھاؤ وہ کہے گا پھر کس کام کی جوب مجھے میری بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا اس سے وہ میری پوری نہیں ہونی تو میں نے اس جوب کا کرنا کیا ہے میرے پاس کتنی خواتین ملاقات کے لئے آتی ہیں ٹھیک تھاک پیسہ کماؤ رہی ہیں شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی پیسہ بہت ہے جوب کر رہی ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں اور ایسی درجلوں خواتین ہیں جو جوب بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں ایک دھنکہ میہ مل گیا بہت ہشی خوشی زندگی گزار رہی ہیں آتا کخ بھی نہیں نہ ایڈوکیشن ہے ان کے پاس نہ پیسہ ہے ان کے پاس میہ اچھا مل گیا ان کو اولاد ہو گئی بہت ایاشی میں زندگی گزر رہی ہیں ان کی تو اس سے وہ لڑکی اچھی ہے کہ نہیں ہے کہ جو خوش بھی نہیں آتا تھا اس کو میہ اچھا مل گیا تو اس لئے عورت کی پہلی ضرورت ہے اس کے لئے اچھے میہوں کا انتظام کرو صحیح ہے نا باقی چیزیں بعد میں ہیں تو خیر جلدی سے بات مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں تو میں نے پھر بڑے بزرگ سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کریں پھر مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آگئے میں نے کہا آپ انتظام کریں آپ ایک بہتری انسا جتنی ڈشیں وہ کہہ رہے ہیں کمبغت منوس معذرت کتنی ڈشیں آپ بنوائیں اور آپ یہ کریں کہ اول تو بھرات اسلام میں ہے ہی نہیں نا بھرات کا کھانا ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار بیٹیوں کی شادی کی ایک خجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اپنی جدنی شادیاں کی ہیں ولیمہ کی ہے تو اسلام میں شادی کا کھانا بھی کون کرتا ہے لڑکا کرتا ہے مرد کے ذمہ ہے ولیمہ ہے بھرات بھرات کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں بلکہ نکاح کی محفل میں چند لوگ آ جائیں اور وہ نکاح کے بعد وہیں سے پتلی علی سے نکل جائیں اگلے دن سارے لڑکے کے گھر پہنچ جائیں وہاں بھرات لے کے جائیں دو چار ڈبلو گارہ لے کے جائیں مرد کا ہے خرچہ بیٹی پر خرچہ نہیں ہے باپ پر خرچہ ہے لیکن اب وہ نہیں کرتے تو رشتہ ٹھوٹتا پھر کہتے ہیں اگر اسی طرح چلی گئے تو ساری ندگی تانے دے دے کے مار دیں گے تیرے باپ نے کھلایا کیا ہمیں وہ پھر اپس سرال میں بچی پر ظلم ہوتا ہے میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں اب تنبو شمبو کا انتظام کریں اور پھر وہاں بہترین کھانا وانا پکوائیں کرزے لے لے کے مکان بیچ کے اور جب کھانا شروع ہونے والا ہو صحیح ہے نا جیسے ہی لوگوں کے موں میں نوالا اور آپ کے جو ہونے والا داماد ہے اس کے موں میں جیسے ہی وہ لقمہ جانے لگے آپ ایک دم کیا کریں سٹاپ لوگوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ لوگ بولیں گے کیا ہو گیا ابھی مسئلہ کیا ہے کوئی کھانے میں خدا نہ خوضہ زہر ملا دیا ہے کیا ہو گیا ہے تو آپ بتائیں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا انہیں نے تو چار بیٹیوں کی شادی کی ایک خجور کا دانہ بھی نہیں کھلایا یہ تو ہندووں سے بارات کی رسم آئی ہے ہم تو مسلمان ہیں اب بتاؤ جس آدمی کے چھے بیٹیاں ہوں وہ ایک ایک بیٹی پر ڈھائیڈے تین تین لاکھ کے کھانے کھلا کے تو پوری پروپٹی تو گئی اور ایک دن میں اڑا دی اس نے مہمان آئے پوٹیاں کھا کے چلے گئے ایک ہفتے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ دعوت میں کس نے کیا کھلائے تھا تو یہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے بھوڑے باپوں کا بیٹیوں کے بے شرم دامات جو بیڑا غرق کر رہے ہیں کیا یہ سبحج میں آنے والی بات ہے تو سب میں نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ یہ ہمارے بتوں کا حشر نشر کس نے کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراں کہہ دیا یہ بڑے والے نے کیا ہے تو فوراں ان کے ایک دم ان کی جو کیفیت ہوئی انہوں نے کہا یار ہم تو بڑی بے وقوف ہیں کہ ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو یہ بتائیں نہیں سکتا کہ ہمیں مارا کس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو کس نے مارا ہے تو ان کے دل میں آیا یعنی ان کے دل میں فوراں کیا آیا کہ قرآن کہتے ہیں ان کے دل میں فوراں احساس ہے ندامت ہوا کہ یار یہ تو یعنی ہم ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس نے مارا کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جو یہ نہیں کر سکتا ہماری مدد کہا سے کرے گا تو میں نے کہا جب آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو میں نے سارا انتظام کیا ہے قرضے لے لے کے کیا ہے اور کل تمہارے بھی بیٹیاں ہوں گی اور یہ اگر بچیوں کے باپوں پہ یہ تم ظلم کرو گے تو بتاؤ کیا یہ ظلم کی شریعت اجازت دیتی ہے جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے اجازت دیئے یا یہ کوئی اقل میں آتا ہے یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا یہ ایک دم سب کے موں سے نکلے گا یقینا پھر وہ نے کہا چلے پھر بسم اللہ کر رہے ہیں کھائیں انہوں نے کہا بیٹا یار کیسے مشورے دے رہے ہو میں نے کہا اچھا چلو اتنا ہی اتنی امت نہیں ہے تو ایک بورٹ لگا دیں بھارات کا کھانا جب کھلائیں تو کیا لگا دیں ایک بورٹ اس پہ لکھ دیں کہ یہ کھانا اسلام میں نہیں ہے علماء سے ہم نے سنا یہ غلط ہے اور یہ بچیوں کے باپوں پر بوجھ ہے تو میں تو مجبوری میں کھلا رہا ہوں اپنی بچی کے تحفظ کے لیے مجبور ہوں کہ سسرال میں اس پہ ظلم نہ ہو ورنہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اتنا بورٹ لگا دیں کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آئے گی کمبخت کو کھاتے ہوئے ارے اتنے لاکھوں روپے خرش کر رہے ہو تو اس کا اتنا معافضہ تو لو کہ اس کو شرم تو آئے نا تو انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کچھ تھوڑا بہت زیادہ تو کہہ رہے ہیں گاڑا نہیں کہ پھٹا نہ ہو جائے تھوڑا سا لکھ کے انشاءاللہ لگاؤں گا لیکن میں نے ایک دفعہ بیان میں پھٹا کروایا ہے ایک دفعہ کہیں ہم بیٹے ہوئے تھے میں نے نکاح پڑھانا تو میں نے اسی وقت جہیز کے خلاف بیان شروع کر دیا اب وہ دبا کے جہیز لے رہے تھے لڑکے والے نکاح مجھ سے پڑھانا تھا انہوں نے ہم نے جہیز کے خلاف بول دیا وہ لڑکے والے ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو ہم نے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا ہے تقریریں کرنے کے لیے نہیں بلایا تو میں نے کہا یہ ان سے پوچھ لو انہوں نے مجھے خود کہا تاکہ تقریر بھی کرنی ہے انہوں نے خود بولی تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنا نکاح کے فضائل بیان کریں میں نے کہا فضائل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ پتہ ہیں تب ہی تو نکاح کیا ہے اس طرح کہ مجھے پوری ورڈنگ تو یاد نہیں تو میں نے کہا بس تمہیں مول بھی اتنا اچھا لگتا ہے جو جنازہ پڑھائے بچے کے کان میں آزان دے اور دم دروت کر لے گھٹنے میں درد ہے میری کوپڑی میں درد ہو رہا ہے میری ناک میں درد ہو رہا ہے فاتحہ پڑھ کے پھوک لگا دے اور تھوڑا سا جو ہے وہ تاویس شاویس کا کچھ لکھ کے دے دے گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے کہ شاید اللہ پال نکال دے اس کے ہے بھائی باگی تمہیں تو بھائی یہ یہ چیز تمہیں قیامت یہ اسلام تمہیں قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا سمجھ رہے ہو نا تو اللہ تعالی ہدایت دے آپ بھی جب بارات کا بچیوں بارات میں مجبوری میں کھانا کھلایا کریں تو ایک دفعہ میرے اس بیان کی ریکارڈنگ کا مسکم زجل آتے ہیں یہ والا واقعہ کھاتے ہوئے جب وہ کھا رہے ہونا تو کہیں یہ غیرت کے خلاف ہے بارات کی بوٹیاں اچھا ایک بات یاد رکھو فوقا نے بیان کیا ہے کہ جس کو ظلم کا خطرہ ہو اس کے لئے رشوت دینا جائز ہے کیونکہ آپ نہیں دیں گے تو ظلم کرے گا نا تو لینا تو حرام ہے دینا جائز ہے تو اس لیے بارات کا کھانا بھی ہے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بچی کیونکہ سب نے یہ تقریریں نہیں سنیوی ہوتی ہیں اور سنیوی بھی سب نے ہوتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی اور سمجھ میں آ بھی جائیں تو سب اتنے نیک نہیں ہوتے کہ عمل بھی کریں تو پھر یہ باپوں کی مجبوری بن چکی ہے کہ بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو وہ بارات بارات یہ ٹوپی ڈرامے کرنے پڑتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ اتنا ڈر ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا بچی کا گھر ہی گجڑ جائے گا تو پھر آپ بھی کھلا دیا کریں یہ اس نیت سے کہ موں میں ہڈی دے دینی چاہیے کوئی زیادہ بھونک رہا ہو نا تو بھئی ایک تھوڑی سی بوٹی ڈال دو کہ چپ ہو جائے گا جان چھوڑا ہماری تو یہ اس نیت سے کہ ہڈی اور پھر لڑکی کے قریبی رشتہ دار جن کے نہ جانے سے بھی فساد کا خطرہ ہے وہ پھر بارات میں جا بھی سکتے ہیں بھئی لڑکی کے بارات کا بائیکارٹ کر کے بھائی بارات کا بائیکارٹ کر کے بیٹھ گیا بہن کی شادی ہے وہ بھائی نہیں جا رہا تو پھر لڑکے والے بعض دفعہ ان کو یہ تھوڑی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ایسے موقع پر ہم لڑکی کے بھائیوں کو بھی گنجائے تھے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہے تم تو مجبوراں ہے جاؤ یار مجبوری ہے نا وہ پھر بڑا برا سر پڑتا ہے ساملے والوں پر تو اب بھائی شاد ہو گئے وراث سے کہ یہ ناجائز ہے میری بیوی کر رہی ہے مجبوری میں تو میں نہیں آوں گا تو داماد بولے گا ہے تو پتہ نہیں بیٹی کا باپی مرگٹ سے کیا ہے تو وہ پھر اور غلط مطلب لیا جاتے ہیں تو پھر رشوت جیسے ظلم سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے نا تو پھر وہ اس حد تک ان رشتداروں کا جانا بھی اس کی بھی گنجائش ہوگی سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بارات اسلام میں جب جائز نہیں ہے ناجائز ہے غلط ہے تو وہ پھر اتنا بائیکارڈ کروا دیتے ہیں کہ وہ خود ہی حالہ سے گزرے نہیں ہوتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بچیوں کی وہ تلاقی ہو جاتی ہیں اور وہ رشتے ٹوڑ جاتے ہیں پھر وہ جو ایک مسئیبت سے گزرتی ہیں پھر دین سے دور ہو جاتی ہیں وہ تو اس لئے بیلنس ہر رسم کا بائیکارڈ پیتنا کرو جتنا تپڑ ہے ٹھیک ہے نا بسوں کے بیچے لکھا ہوتا ہے نا تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ برداش کرو